نمسکر ساتھیو آج ہم بات کریں گے دوزار اکیس آپ سب کو پتائیے بھائی مشکلوں سے حالات مطلب اتنے خراب ہونے کے باوجود بھی ہم نے نکالی دوزار بیس بھی نکالی امید کری تھی کہ اچھی دوزار اکیس آنے والی ہے دوزار اکیس میں بھی لوگوں نے سب کامناہ دی گی دوزار بائیس اچھی آنے والی ہے لیکن دوزار بائیس کی شروعات بھی ایک بیکار طریقے سے ہوئی ہے آپ سب کو پتا ہے اومی کرون کرونا کے معاملے انڈیا میں بینکر طریقے سے بڑھ رہے ہیں جہاں سات ہزار پرڈے آ رہے تھے ابھی چودہ ہزار پرڈے آنے لگ گئے یعنی جسٹ ڈبل ہو گئے ہیں اور یہ استطیبی دیسوں کی ہے جی ہاں حالانکہ میں نے نئی سال کی کوئی سب کامناہ کوئی میسیج نہیں کیا آپ سب کو پتائی ہے کیونکہ کئی نہ کئی من دکھی ہو جاتا ہے جی ہاں آج ہم کچھ اپنی باتیں کریں گے بھائی اگر آپ ویڈیو پہ آ گئے ہیں تو پلیز پورا دیکھئے گا کیونکہ یہ ویڈیو کہیں کہیں آپ کے کام کا ہونے والا ہے سمجھ گئے بات کو اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بکواس ہے تو بھائی چھوڑ کے جا سکتے ہیں آپ کی مرجی ہے آپ کی سوچ ہے جی آج ہم کچھ گہن اپورٹنڈ مدے پہ بات کریں گے جو آپ کے ہی کام کا ہے آپ کے ہی زیادہ سپورٹ میں آئے گا جی اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بکواس ہے تو آپ ابھی چھوڑ کے جا سکتے ہیں میں کل ایک نیوز دیکھ رہا تھا جی ہاں ایک ناران ریگر نام کا راجستان کا بندہ تین سال ساڑھے تین سال سے سعودی میں کام کر رہا تھا کسی رباب کے پاس میں جی ہاں دس دن پہلے اس نے فون کیا کہ میں ابھی چھوٹی آ رہا ہوں رباب نے چھوٹی دے دی ہے میں جلدی گھر پہنچیا ہوں گا تو گھر والے خوش تھے ان کا باپ خوش تھا بیٹا خوش تھا اس کی ماں خوش تھی اس کی بہن خوش تھی ان کی بائیب خوش تھی کہ بھئی چلو ہمارا کسی کا بچہ کسی کا بائی کسی کا اجبینڈ آ رہا ہے جی ہاں بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے ان کے خوش تھے اچانک سے ان کا فون آیا رباب کا کہ آپ کے ناران ریگر نے آتھا متیا کر لی جی ہاں مطلب ایک سوسائیڈ کر لیا اب پورا پریوار صدمے میں چلا گیا ہے جو پریوار خوش تھا کہ بھئی ہمارے بچے ان کے دیکھئے آٹھ سال کا بچہ دس سال کے دو ان کے بچے ان بچوں کو کیا ہوگا بھئی اب اس کیا ریجن رہا ہوگا کہ جو آدمی بولنا ہے کہ میں دس دن میں گھر آ جاؤں گا اور وہ اچانک سے وہاں فہنسی لگا لیتا ہے کہیں نے کہیں کوئی تو ریجن تو ہے اور یہ اس کے ناران ریگر کے ساتھ نہیں ہے بھئی بتا دوں ہر دن ہر میں نے یہ نیوز سننے کو ملتی ہے کسی کا پریوار وہاں بندہ گائب ہو جاتا ہے اس کا تاپتہ نہیں ہوتا جیل میں چلا جاتا ہے یا پھر ڈیتھ ہو جاتی ہے یا پھر بیمار ہو جاتا ہے کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی کوئی سار سنبھال کر لے والا نہیں ہے جی ہاں علانکہ آپ نے دیکھے ہوں گے سرکار دوارہ دیکھئے بات کروں گا مدے کی گوھر سے سننے کی بات ہے سمجھنے کی بات ہے آپ کسی بھی سماس سے ہو کسی بھی درم سے ہو ٹھیک ہے جی کوئی فرق نہیں پڑتا ہر جگہ آپ چھے پولیس ڈپارٹمنٹ میں دیکھ لو ٹیچر ڈپارٹمنٹ میں دیکھ لو یا پھر جتنے بھی پرکار کی جوب سے ریلیٹیڈ ہیں ہر سسٹم کا سنگٹھن بنا ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ٹیچروں کا ہمارے دور میں نہیں جاؤں گا میں راجستان کی بات کروں تو ٹیچروں کے نام سے کئی سنگٹھن بنے ہوئے ہیں وکیلوں کی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کوٹ میں ایک بار سنگ ہوتا ہے اگر کوئی ججبی اگر کچھ گلت کر دیتا ہے کوئی ایک کے ساتھ پروبلم ہو جاتی تو پورا کوٹ پورا جلا وکیل ایک دم سٹوپ کر دیتا ہے ارتال کر کے بیٹھ جاتے ہیں جب تک ان کی چیزوں کا سمادان نہ ہو جائے اور وہ جک مار کے پھر ان کی بات ماننی پڑتی ہے کسی کو سسپینڈ کروانا ہو کسی کا ٹرانسپر کروانا ہو یعنی سنگٹن میں سکتی ہے دباؤ کے آگے سسٹم جھکتا ہے آپ سب کو پتا ہے بھائی آپ یہ میں ایک example live بتا رہا ہوں ہر چیز کا سنگٹن ہے جی ہاں کسی کے بھی آپ اپنے پریوار میں دیکھو جیسے میں مان لو جات ہوں چودری ہوں تو چودری سماج میں کتنے سنگٹن ہے آپ اگر رازپوت ہے تو کتنے سنگٹن آپ اگر مومڈن ہے تو کتنے سنگٹن ہے آپ اگر ریگر سماج ہے تو ریگر سماج کے کتنے سنگٹن مطلب سماجیک سنگٹن بنے ہوئے ہیں تاکہ وہ سماجیک سنگٹن اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ سماج میں برائیوں کو ختم کر سکے اپنے سماج کو اوپر اٹھانے کی کوشش کر سکے اگر سماج کے ساتھ کسی بندے کے ساتھ نائم ساپی ہو رہی ہے تو اس کو نیائے دلا سکے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے سماجیک سنگٹن کسی بھی پرکار کی ہو یا نہیں سنگٹن ہو لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ آپ لوگ ویدیسر میں رہتے ہیں آپ کا کوئی ہے کوئی ہمارے راجستان میں بولتے ہیں آپ کا کوئی دھنی دھری ہے سمجھ رہے ہیں آپ کا کوئی ہے جبکہ آپ کی وجہ سے انڈیا کی اکونومی کتنی اوپر آتی ہے اگر میں میرے بات کروں شیکہ واتی شکر چورو جنجنوں کی تو آپ یقین مانیے شکر شکر میں 150 کروڑ روپے مہنے کا ویدیسر سے آتا ہے 150 کروڑ روپے شرف شکر شکر میں آتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے پورا راجستان پوری انڈیا جی ہاں لاکھوں کروڑوں روپے آپ لوگ ویدیسر سے انڈیا میں بیجتے ہیں اور وہ ڈولر وہ پیسہ ڈولر میں کنورٹ ہوکے انڈیا کی اکونومی میں بہت زیادہ بوشٹ کرتا ہے اور اسی وجہ سے انڈیا میں ہر چیز مطلب سمجھ سمجھ پہ جو بھی کچھ ہوتا ہے انٹرنیسل اسٹر پہ وہ اسی وجہ سے کنٹرول میں رہ پاتا ہے جی ہاں اگر انڈیا میں ویدیسی مدرہ انی بند ہو جائے نا تو بھائی پاکستان کی استطیق آپ سب کو پتا ہے کتنی مہنگائی بڑھ رہے کیونکہ وہاں پہ انڈیاں باہر کا پیسہ نہیں آ رہا ہے اس وجہ سے کوئی بھی سامان کریتے تو انڈیاں پاکستانی کرنسی میں دینا پڑتا ہے جو کہ بہت زیادہ گناہ ہو جاتا ہے اس وجہ سے وہاں پہ اتنی پروبلم آ رہی ہے سہم ہے آپ پہ اتنی ٹھیک ہے آپ پیسہ کسی کو دیتے نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کی بھاگی داری ہے دیش کے وکاس میں اکونومی میں آپ کے ساتھ میں وہاں پہ ویدیس میں کوئی ٹیزڈی ہو جاتی ہے جیسے ریگر نے فانسی لگا لی گھر والے کا انتظار کر رہے تھے ابھی پرساسن سے گوار لگا رہے کہ ہمارے بیٹے کی لاش دلوا دو تاکہ ہم اس کا انتظار کر سکے جی ہاں فوٹو کے مادم سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں وہاں پہ کوئی پروبلم ہو جاتی ہے آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے آپ کے کوئی بیمار ہو جاتی ہے آپ کی کوئی پروبلم آ جاتی ہے تو بھئی آپ کی کوئی ہے کوئی سنگٹن آپ کا کہ آپ اس سنگٹن کے پاس جا کے کھڑے ہو سکے آلانکہ میں میرے ویچار آپ لوگوں ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ کو نیچے کمنٹ کر کے بھی بتانا ہے چھے ووٹسو پہ یا پھر نیچے ویڈیو کی نیچے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کیا ایک ایسا انجیو بنایا جائے تاکہ وہ انٹرنیشنل سے ریلیٹیڈ آپ کسی بھی دیس میں رہتے ہیں آپ کی سمجھیاوں کا سمادان کر سکے اب سمادان کیا ہو سکتا ہے بھائی اگر ہم یہ پلاننگ آگے کرتے ہیں تو انجیو کے مادیم سے کیا کیا بینیپیٹ ہو انجیو مطلب پرواسی سے سمندیت آپ ویدیس میں رہتے ہیں اس سے ریلیٹیڈ انجیو ہوتا ہے وہ دلی اسطر پہ جا کے ریجیسٹریشن اپنے کو لینا ہوتا ہے اس کے ساہتہ سے میرے جو پلان ہے میرے میں نے جو پانچ سے آئیڈیا میرے مائنی مائے کہ اس انجیو کے مادیم سے ہم لوگوں کی آپ لوگوں کی یہ ہلپ ہم لوگ کر سکتے ہیں آپ کے پاس بھی کوئی سجیسن ہو تو آپ بلکل مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا کرنے سہی ہے یا نہیں کرنا چاہی یا سہی چھوڑ دینا چاہی دیکھئے انجیو کے مادیم سے ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے آرثک سائتہ سب سے اپورٹنٹ چھو جاتی ہے آرثک سائتہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ویدیش میں ٹھیک ہے یا پھر وہ گر جاتا ہے اس کے پروبلم ہو جاتی ہے پنگ ہو جاتا ہے وہ کمانے کھانے لائک نہیں رہ سکتا تو اس کو ہم انجیو کے مادیم سے ہلپ کریں گے جی ہاں اگر ان کی موت ہو جاتی ہے ویدیش میں جیسے ہرالال ریگل کی موت ہوئی ہے تو ابھی پریوار کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری بوڈی مل جائے اب سعودی سے بوڈی آنا بھی بلکل ہارڈ لگا ہوتا ہے بھئیہ دو دو تین دن میں نے لگ جاتے ہیں جی ہاں اگر اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہو جائے تو ہمارے انجیو کے مادیم سے ہلپ کی جا سکے اگر کوئی مالیج یہ کمانے والا ایک ہو ان کی ڈیتھ ہو جائے وہ اپنگ ہو جائے تو ان کے بچے بھی تو انہ بھائی پیچھے جیسے ہرالا ریگر کی بات کریں دو بچے ہیں آٹھ سال کا دس سال کا ان کا کون ہوگا بھائی ان کی جمہدہ ریکول لے گا سوچنے کی بات ہے یہ یہاں سوچنے کی بات ہے یہ بات سپیکٹ پورے کی پورے آپ کے اوپر لاغو ہوتے ہیں آپ اپنے اوپر لے کے سوچ کے دیکھنا جی ہاں انات ہوئے بچوں کو ہم سپورٹ کریں ان کی ہلپ کریں جی ہاں ویدیش میں رہتے اگر کوئی ان کی آپ مالی جی ویدیش میں رہ رہے ہیں اور آپ ویدیش میں رہتے ہیں آپ کے گھر میں کچھ پروبلم ہو جائے کانون سے ریلیٹیڈ جی ہاں جیسے پڑوشی نے بہت سارے میرے پاس ایسے میسیز آتے ہیں آپ لوگوں کی اس لیے مجھے پتہ لگتا ہے پڑوشی نے آپ کی زمین پر گبضہ کر لیا آپ کو راستہ نہیں دے رہا ہے آپ کے گھر والوں کو دمکی دے رہا ہے مطلب اس طرح کی آپ کے پڑوشی لڑ رہے ہیں اب وہ بندہ ایک ہی بندہ پریوار میں اور وہ ویدیش میں بیٹھا ہے اور ان کی بائی فرم بچوں کے ساتھ بھی ایک پروبلم آ رہی ہے تو ان کا جمعہ دار کون لے گا بھائی تو یہ اس طرح کی کوئی پروبلم ہوتی ہے تو ہم ان کا سمادان کر سکیں ویدیش میں بھی اگر کوئی کو کسی پرکار کی کوئی پروبلم آتی ہے اور اپنا بڑا انجیو ہے تو اگر ہے تو اس کے مادیم سے ہم ان کی ہلپ کر سکتے ہیں کسی بھی پرکار کی اور بھی انہے پرکار کی کوئی بھی سمجھ سے آ جاتی ہے جیسے آپ کے اوپر کوئی پولیس کیس ہو جاتا ہے ویدیش میں یا انڈیا میں یا پھر کوئی ایمیسی سے ریلیٹڈ کوئی پروبلم ہو جاتی ہے کفیل کے ساتھ میں کوئی پروبلم ہو جاتی ہے تو یہ سب چیزیں انجیو کے مادیم سے ایک فلیٹ فورم ملتا ہے اس کے مادیم سے اٹھائی جا سکتی ہیں یہ میرے پاس جتنے پوئنٹ تھے میں نے بیٹھ کے لکھے یہ پوئنٹ پا کہتے ہیں لکھ کے بتا رہا ہوں میں یہ باتیں آپ کے پاس بھی کوئی سجاؤ ہے تو دے سکتے ہیں یہ بات ہو گئی کہ ہم ایسا کرنے والے اب آپ بات سو سکتے ہیں کہ انجیو چلے گا کیسے ریجیسٹیشن کا خرچہ بھی لگتا ہے بھائی پیسہ تو لگے گا گورنمنٹ تو نہیں دینے والی مودی صاحب تو نہیں دیں گے یا پھر کوئی بھی گورنمنٹ ہے وہ تو نہیں دے گی راجستان گورنمنٹ یا پھر انٹرنیشنل بات کریں نیشنل انسطر پہ کوئی نہیں دیتا ہے بھائی یہ اپنے کو خود کو چلانا پڑتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا معاوضہ کیوں ملتا ہے معاوضہ آپ کو اس لئے ہر چیز میں معاوضہ ملتا ہے سرکار بھی روڈ اکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کسی بندے کی ڈیت ہو جاتی ہے تو ہمارے راجستان میں تو یہ کہ ایک فورم بڑھنا بڑھتا ہے لاکھ روپے تک کی اس میں سرکار کی طرف سے ملتا ہے معاوضہ اگر ساپ کٹ لے میرے گام میں ایسا کیس ہوا تھا ساپ کٹ لیا تھا پوسٹ مارٹم ہوا تو ایک لاکھ روپے سرکار کی طرف سے ان کو راسی مل جاتی ہے بچوں کی شادی ہوتی ہے پساس زار روپے مل جاتا ہے گریب ہوتے ان کو کیوں مل جاتے ہیں سب کو ملتا ہے سرکار یوزنا چلاتی ہے لیکن کہیں پر بھی یہ ایسا کوئی کانون یا ایسی کوئی یوزنا سرکار کے دوار ابھی پاریت نہیں کی گئی ہے بنایا گیا کانون کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھئی ویدیس میں رہنے والے کے ساتھ میں اگر کوئی ٹریڈی ہو جائے کچھ ہو جائے تو ان کے گھر والوں کو کوئی آرثک سہتہ دی جائے ایسا کانون نہیں بنایا جی ہاں اور امید ہے بھئی بنے گا بھی نہیں یہ سچائی ہے سمجھ گئے بات کو کیونکہ ویدیس میں رہنے والے کوئی سرکار کو بھی اتنا ضرورت نہیں ہوتی ہے راجی سرکار کی بات کریں ان کو کیا مطلب ہے آپ پیسہ کما کے بیشتے ہو تو آپ اپنے گھر میں بیشتے ہو بوٹ ان کو بتا ہے ووٹ آپ آپ کا ملے گا نہیں آپ تو بیدیس رہتے ہیں آپ کا بوٹ تو ملے گا نہیں تو یہ اس پہ کسی کی طرح کسی کا دھیانہ نہیں جاتا سچائی کی بات یہ ہے تو یہ سب ہم کریں تو کریں کیسے اس کے لیے انجیو ریجسٹریشن کروانا پڑتا ہے دلی سے ٹھیک ہے اس کا بھی پیسہ لگے گا اوفیس بنانی پڑتی ہے اوفیس میں ورکر بھی رکھنے پڑتے ہیں اور انجیو بناتے ہیں انجیو ریجسٹریشن کرانے کے ساتھ میئے تو نہیں کہ اس کا ایک کرنٹ اکاؤنٹ بھی بینک میں کھلوانا پڑتا ہے اور اس اکاؤنٹ میں ڈونیشن کہاں سے آئے گا وہ ڈونیشن آپ پہ لوگوں کا ہوتا ہے جی ہاں اور آپ پہ لوگوں کو ضرورت ہونے پہ آپ لوگوں کے مادیم سے انہیں لوگوں کی سمجھیاں کو سمادان کیا جاتا ہے بس یہ ہے یہ پروسس ہے اب انجیو اب آپ لوگ کریں گے ہاں جی سر کر لو کر لو لیکن اس کے لئے پیسہ بھی چیئے ہوتا ہے وہ ڈونیشن بھی آپ پہ لوگ دیں گے سمجھ گئے بات کو ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ لیگل طریقے سے اس کا پورا اون ریکورڈ ہوتا ہے یہ بھی میں کلیئر کر دوں باقائد ہے بننا بندہ ہوتا ہے جی ہاں تو اس طرح سے پروسس سلے گا اکاؤنٹ میں مال لو دس لاکھ روپے پڑے کسی کے ساتھ میں جو بھی میں نے اپرک باتیں بتائیں ان کے ساتھ پروبلم ہو جاتی ہے تو ہمارا اس میں سسٹم پورا بنے گا ایک لاکھ روپے موت ہونے پہ یا پھر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس پہ زیادہ کم یا ان کی بچوں کی سائتہ کے لیے یہ سب چیزیں ان میں فنڈ سے نکالی جاتی ہے جی ہاں اور ان کا پورا اون ریکوڈ ہوتا ہے یہ سب چیزیں میں نے سوچا ایسا کر سکتے ہیں باقی آپ کی اگر کوئی سوچ ہے تو آپ بتا سکتے ہیں مجھے بالکل کمنٹ کر کے بتائیں آپ کا کوئی شجاو ہے تو بھی بتائیں تاکہ ہم اس پہ اور دوسرے طریقے سے اس پہ ڈسکس کر سکیں بس آج کی اپڈیٹ یہ دینی تھی ساتھی ہو ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کریے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اچھی جان کریں کے ساتھ جے ہند جے بھار